اسلام علیکم میں ہوں شما نحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل نحید ووئیس دوستو آج کی اپیسوڈ میں میں سب ناظرین کو ویلکم کہتی ہوں دوستو آج کی اپیسوڈ اند تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو جانوروں کے کرتب ان کی خوشیاری اور سمارٹنیس دکھاؤں گی تو آپ دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لوگے تو چلیے ہمارے ساتھ اس اپیسوڈ کے دلچسپ سفر پر لیکن ہمارا ہم سفر بننے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے مجود لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور ساتھ کی ساتھ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ فیوچر میں بھی ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے دوستو آپ نے کبھی کسی کو رومینس کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے حیال میں تو آپ کہیں گے کہ کئی بار کئی دفعہ دوستو ادھر دیکھئے ادھر آنکھوں ہی آنکھوں میں رومینس ہو رہا ہے اور دیکھیں پیرڈ کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور پھر شرمانا دوستو آپ نے اکثر پارٹیز پر ڈانس کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک بندر کا ڈانس دکھاتی ہوں دیکھیں ادھر کہیں پاس ہی پارٹی ہو رہی ہے میوزک لگا ہوا ہے اور دیکھیں بگ بندر چمپینزی کس طرح میوزک کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے ادھر دیکھیں ایک بندر جوز کی بوتل کھول کر کیسے جوز پی رہا ہے دیکھیں جیسے ہیومن اپنے بچوں کو جولے دے کر انٹرٹین کرتے ہیں اس طرح یہ بکری بھی اپنے کی کو جولے دے رہی ہے اور پوری طرح اسے انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے ارے اتنے تیز اس کو جولے نہ دو اگر یہ نیچے گر گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی بس بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے دوستو پچھلے کلپ میں بکری اپنے بچے کو جولے دے رہی تھی اس کوئے کو دیکھیں دیکھیں اس نے یہ سلوپ اپنی سلائڈ بنائی ہوئی ہے ارے یہ تو بکری سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا دیکھیں یہ سلائڈ پر کس طرح جولے لے رہا ہے لیکن دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں کوئے بہت سمارٹ ہوتے ہیں ادھر سے ہی حساب لگا لیجئے یہ کس طرح سلائڈنگ کر کے انجائے کر رہا ہے اور بار بار اوپر سے نیچے سلائڈنگ کر رہا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ڈیفرنٹ ایکسرسائز دکھاتی ہوں دیکھیں یہ بندر کیسے ایکسرسائز کر رہا ہے واؤو ایٹس امیزنگ دوستو آپ نے اکثر گدے دیکھیں ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو وہ گدہ دکھانے لگے ہیں جس کی کسی اکلماند گدے نے یہ حالت بنا دی ہے اب آپ کو اس گدے پر ہنسی آئے گی یا اس اکلماند گدے پر جس نے اس کی یہ حالت بنا دی ہے میرے خیال میں تو جس نے اسی ایسا بنایا ہے اس کی اکلم پر داد دینی چاہیے اس کلپ میں دیکھئے چھوٹا بیوی منکی پانی کی پانڈ میں گر جاتا ہے دیکھیں اسے تیرنا بھی نہیں آتا اور یہ باہر بھی نہیں آسکتا یہ باہر آنے کا ہر ہر با استعمال کرتا ہے لیکن باہر نہیں آسکتا جب بھی وہ ایج پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ پسل جاتا ہے آہر کر اس کی ماں ادھر آنکلی اور اس کو نکال کر اس کی جان بچا لی ارے بیوی منکی آج تو تم خوش قسمت تھے کہ تمہاری ماں آن ٹائم پر مدد کے لیے پہنچ گئی دیکھیں یہ سمارٹ ویل دوستو نومبر 2019 کو ایک بگ شپ جا رہا تھا انہوں نے ویل دیکھی تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا انہیں پتا تھا کہ ویل بہت فرینڈلی ہوتی ہے اور ہیومین کی طرح ایکٹ کرتی ہے انہوں نے اس کی طرف بال پھینکا دیکھیں وہ باگ کر بال کی طرف گئی اور بال نکال کر انہیں واپس لا دیا دوستو گرمیوں میں پسینہ صاف کرنے کے لیے آپ اکثر نیپکن کا استعمال کرتے ہوں گے دیکھیں یہ ٹوکیو دو کی ویڈیو ہے یہاں ایک منکی رومال کو پانڈ میں بگو کر اور سہی نچوڑ کر پسینہ صاف کر رہا ہے دیکھیں یہ رومال کو اگین اڈ اگین پانی میں ڈال کر اور نچوڑ کر پسینہ صاف کر رہا ہے ارے آج کال تو جانوروں میں بھی اکل آگئی دوستو سیگل ہر وقت فوڈ ڈوننے کے چکروں میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں اگر ان کو فوڈ مل جائے تو یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اگر ان کو فوڈ نہ ملے تو یہ سم ٹائمز اکٹھے ہو کر کسی سے فوڈ چھیننے کی بھی ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں اس وو مین کے پاس ایک چپس کا پیکٹ ہے اور سارے سیگل اس سے فوڈ لینے کے چکروں میں اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد سیگل نے ایک اور بندہ ہاتھ میں فوڈ لیے ہوئے دیکھا تو سیگل نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور دیکھیں آدمی دوڑتا جا رہا ہے تو سیگل بھی فوڈ لینے کے چکروں میں اس کے پیچھے باگتے جا رہے ہیں ادھر دیکھیں کچھ سیگل اس وو مین پر فوڈ لینے کے لیے حملہ کر رہے ہیں ارے یہ سیگل تو دن دہاڑے رابری کے چکروں میں پھر رہے ہیں دوستو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو سامپ کا فوڈیا نہ ہو اس لیے تو ہر بندہ سامپ سے ڈرتا ہے دوستو بندروں کو بھی سامپ کا فوڈیا ہوتا ہے ادھر دیکھیں امریکہ کی ایک سٹیٹ فلوریڈا میں ڈیزنی ورڈ ریسرچ کے اندر بندروں کی ایک فیملی کی ٹیرٹوری میں ایک سامپ گس گیا اور دیکھیں وہ بھی اپنی فیملی کو سامپ سے بچانے کی کس طرح کوشش کر رہے ہیں دوستو بندروں کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی مم پکا ممم پر کافی store د لوگ نے ایک چکا مم shipping مم پکا جوال مم پاکتل انت کافی مم سچ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ماں کی ممتہ دکھاتی ہوں ادھر دیکھیں اس ویڈیو میں ٹائگر کا سمال بیوی پنجرے سے باہر نکلاتا ہے دیکھیں اس کی ماں اسے اندر بلانے کی پوری کوشش کرتی ہے اور ہاتھ پاؤں مارتی ہے کہ کہیں اس کا بچہ ادھر ادھر نہ چلا جائے دیکھیں یہ ٹائگر مدر کس طرح اس کو اندر لانے کے لیے ہر ہربہ استعمال کر رہی ہے اور آخر کار وہ اسے اندر لے ہی آتی ہے یہ ہوتی ہے ماں کی ممتہ اور پیار دوستو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی ہے اس عورت کا نام ممتاز بیگم ہے اس کا مو انسانوں جیسا اور بارڈی لومڑی کی بتائی جاتی ہے دوستو جب میں نے یہ ویڈیو پہلی بار دیکھی تو میں بہت شاکت ہوئی پھر میں نے اس کے بارے میں کھوج لگانا شروع کر دی کہ اس کا بیگرانڈ اور اس کی اصل کہانی کیا ہے تو دوستو سنیے اصل کہانی جو بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوگی دوستو یہ عجوبہ پاکستان کے ایک شہر کراچی کے ایک زو میں دکھایا جاتا ہے اور یہ فیک کریچر ہے اور ممتاز بیگم کے چہرے کے پیچھے سے ایک 33 سال کا مراد علی بندہ بیٹھا ہے دوستو اس کو زمین میں ایک بڑا سا پڑل بنا کر اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے جس سے صرف اس کا چہرہ ہی نظر آتا ہے اور اس کے پاس فیک لومڑی کا دڑ اس صفائی کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو اس طرح لگتا ہے کہ یہ ممتاز کا ہی دڑ ہے اور یہ ممتاز جو مراد علی ہے 12 گھنٹے روزانہ ادھر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے باتیں کرتا ہے لوگ بھی اس سے باتیں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دوستو کامنٹس میں بتائیے گا یہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر دیکھیں ایک سار پھرا اپنا گوڑا ایلیویٹر کے اندر لے کر جا رہا ہے ارے یہ انسانوں کے لیے بنائی گی ہے اور تم اس میں جانور فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو دوستو جب اس میں گوڑا فٹ نہیں ہوتا تب اس نمونے کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے دیکھیں ماما ڈک اور ڈک لنگ ایک لائن میں روڈ کراس کرتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جیسے ایک لمبی ٹرین جا رہی ہو اور گاڑیاں بھی آرام سے کھڑی ہیں جیسے وہ ایک ٹرین کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہیں دوستو بہت سارے لوگ کئی قسموں کے برڈز کو لف کرتے ہیں ملیے اس لڑکی گیبی سے یہ کروز یعنی کہ کبوں سے لف کرتی ہے یہ گیبی فرم سیارٹا سے ہے وہ کبوں کو روزانہ فود ڈالتی ہے اور وہ بھی اس کے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں دیکھیں گیبی بتا رہی ہے کہ کبے کیا کیا گفٹ اس کے لیے لے کر آئے ہیں دوستو سم ٹائمز گیبی ان کے ساتھ سکول لنچ بھی شیئر کرتی ہے ایوری مارننگ وہ ان کے لیے پانی اور پینٹ بھی رکھتی ہے سم ٹائمز وہ اپنے ڈاگ کا فود بھی ان کے آگے ڈال دیتی ہے دیکھیں کبے اس کے لیے کتنی چیزیں لے کر آئے ہیں دیکھیں بٹن پیپر کلپس بوندے بالیاں اور ایک کیمرے کا کور بھی ادھر دیکھیں کبہ کس طرح کسی کی بریسلٹ ٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ارے کموں سے ہشیار رہیے اور اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے دوستو سم ٹائم ہمیں جانوروں کی ویری ویری انجیویل اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ کتا گوڑے کو لیڈ کر رہا ہے گوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن کتا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی سمارٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ کتا کس طرح گوڑے کو لیڈ کر رہا ہے دوستو آپ نے بچپن میں کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی کہ کچھوہ ریس میں جیت جاتا ہے اور خرگوش ہار جاتا ہے اب دیکھیں یہ کہانی دوبارہ کہ کون جیتا ہے دوستو یہ تھی جانوروں کی یونیک ایکٹنگ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا بہت خیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے موسیقی